بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چیری کے فائدے کہ چیری کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں ہماری صحت کے لیے کتنی فائدے مند ہیں اس میں کون سی غزائیت پائی جاتی ہے اور میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں میں کوشش کرتی ہوں اس میں ٹو دی پوائنٹ بات کروں اس لیے میں تھوڑا تیز بولتی ہوں تاکہ کم وقت میں آپ کے ساتھ زیادہ چیزیں میں شیئر کر سکوں اور پوری ٹوٹل ریسرچ کے بعد ہی میں آپ کے ساتھ یہ ساتھ انفرمیشن شیئر کرتی ہوں تو آج بات کر لیتے ہیں چیری کے بارے میں تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کی چار خصوصیات شیئر کروں گی اس میں چار ایسی خصوصیات ہیں کہ اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ ہماری صحت کے لیے کتنی اچھی ہیں سب سے پہلی خصوصیت اس میں یہ ہے کہ یہ فیٹ فری ہے اس میں بلکل بھی فیٹ نہیں ہے زیرو فیٹ ہے تو یہ ہمارا ویڈ کم کرنے کے لیے بہترین ہے دوسرا Schmidt sur esemp so privile sabor episodion free ہون سے کیا فائدہ ہوتا ہے sodium free ہونے سے یہ فائدہ ہے جن کا بلڈ پرس Herr hi ہوتی ہے ان کے لئے بہت فائدہ ہے 因为 blood pressure go control کرنے میں مدد کرے گی کیونکہ شیئر ہمارا sodium حماری جسم میں بڑھتا ہے تو ہمارا blood pressure high ہو جاتا ہے تو اس لئے sooirfol ya fact free آپ کو بتایا اب تیسری اس میں چیز ہے کہ کولیسٹرول فری ہے تو ملہب ہماری ہارٹ کے لیے ہماری دل کے لیے بھی بہت اچھی ہے کولیسٹرول فری ہے اس میں کولیسٹرول نہیں ہے ہماری دل کے لیے بہت اچھی ہے ہماری شریعانوں کے لیے اور چوتھی حاصلیت اس کی یہ ہے کہ اس میں کیلوریز بہت کام ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کم کیلوریز ہیں فیٹ فری ہے سوڈیم فری ہے کولیسٹرول فری ہے تو ڈیفنیٹلی آپ اس کا استعمال کریں گے آپ کا ویڈ بھی کام ہوگا آپ کا دل جو ہے وہ اس کی صحت اچھی رہے گی آپ کو ہائی بلیڈ پریشر کے جو پیشن ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی اور اگر آپ کو جوڑوں کا درد ہے آپ کے جوڑوں میں سوجن کی وجہ سے درد ہوتی ہے اگر یا آپ کے پٹھوں میں درد ہے یا آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں اور اگر آپ کے دانت کمزور ہیں تو آپ چیری کا استعمال کریں کیونکہ چیری میں ہے زنک اس میں ہے فولاد اس میں پوٹاشیم ہے اس میں مگنیشیم ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں یہ سائی ٹیز ہیں اور اس میں سپیشلی وائٹمن سی ہے اور آئرن کا تو یہ ہزانہ ہے اگر آپ کو آئرن کی کمی ہے تو آپ چیریز زیادہ سے زیادہ کھائیں اور اس کے اندر جو پوٹاشیم ہے نا وہ کیا کرتا ہے ہماری دل کی جو دھڑکن ہے نا اس کو بیلنس رکھتا ہے اس کو معمول پر رکھتا ہے ٹھیک ہے پوٹاشیم اور پوٹاشیم ہماری نا بلیڈ پریشر کو بھی لیول میں کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدی مند ہے اس کے علاوہ اس میں برون نامی ایک مادہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے برون کیا کرتا ہے ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تو کم ہی مطلب چیزوں میں پایا جاتا ہے تو یہ سپیشلی اس میں ہوتا ہے تو ہماری ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے میں کہتی ہوں بچوں کے لیے بہت اچھا ہے بچوں کی نوشنوما اوریتی ان کی بونز سٹرونگ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ اس میں وہ وائٹمن سی ہے جسا ہم نے آپ کو بتایا ہے تو وہ ہماری جلد کے لی ہے ہماری سکن کے لیے بہت اچھی ہے وائٹمن سی تو اگر آپ چیریز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ایکنی ہونے سے آپ بچ جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو ایکنی نہیں ہوگی اگر آپ کو ایکنی زیادہ ہوتی ہیں تو آپ چیریز کا استعمال کریں آپ چیری کو کھائیں یا آپ اس کا ماسک بنا کے اپنے فیس پہ لگائیں دونوں صورتوں میں آپ کو یہ فائدہ دے گا اور چیریز جو ہیں وہ انٹی ایجنگ ہے ٹھیک ہے تو آپ کی سکن کو یہ گلو کرنے کے لیے بہت اچھی ہے اور جن لوگوں کی سکن بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہے کسی الرجی یا اس طرح کس کی سکن بہت زیادہ ریڈ ہو رہی ہے ریڈنیس بہت زیادہ ہو رہی ہے تو بھی آپ چیریز کا استعمال کریں اس میں انٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نا وہ ریڈنیس جو ہے نا اس کو وہ بھی کنٹرول کرتی ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی کی اویلی سکن ہے تو ان کے لیے بھی چیریز بہت زیادہ فائدے مند ہوں گی ٹھیک ہے اور چیریز کیا کرتی ہیں ہماری ہیئر کو سٹرونگ کرنے میں مدد کرتی ہے چیریز میں کیونکہ ایسے وائٹامنز ہیں ایسے منرلز ہیں اس میں آئرن ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہماری جو بال ہیں ان کو مضبوط بناتے ہیں اور جو جڑ سے ہماری روٹس سے بال جو ٹوٹ جاتے ہیں نا وہ ہونے سے بچ جاتا ٹھیک ہے آپ کے بال جڑوں سے نہیں ٹوٹیں گے اگر آپ چیریز کا استعمال کریں گے اور چیریز کے استعمال سے جو ہمارے بال ہیں نا ان کی نشنوہ بھی بہتر ہوتی ہے کیونکہ جو ہماری سکن میں بلڈ کی سرکولیشن نا وہ بہتر ہو جاتی ہے چیریز کھائیں دو تو پھر اس وجہ سے ہماری جو بال ہیں وہ بھی بہتر نشنوہ کرتے ہیں گروت کرتے ہیں اور اگر آپ ڈپریشن کا شکان ہے یا آپ کو نیند نہیں آتی آپ کا مسلسل برین جو ہے وہ چوم پریشانیوں میں ہی ہے تو آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ چیریز کا استعمال کریں کیونکہ چیریز جو ہیں وہ نیند کے لیے بہت اچھی ہیں اسے نیند آتی ہے لیکن اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے چیریز سونے سے پہلے گھنٹا یا دو گھنٹے پہلے کھانی ہے یہ نہیں کہ آپ نے چیریز کھائیں آپ کہنے آپ کو نیند نہیں آ رہی ایسا نہیں ہوگا آپ چیریز کھائیں ایک گھنٹا یا دو گھنٹے پہلے سونے سے اور کم از کم پچیس چیریز لازمی کھانی ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ فرکنگ ہوتی ہے ملہب آپ دو تین دن کھا کے دیکھیں تو آپ کو ہوتھ دیکھیں گے کہ آپ کو نید اچھی آنے لگ گئی ہے اچھا اور چیریز جو ہیں وہ ویٹ کم کرنے میں میں نے آپ کو بتایا مدد کرتی ہے بیلی فیٹ آپ کا ریڈیوز ہوتا ہے چیریز کھانے سے آپ کی جسم کی جو چربی ہے وہ اپی گلتی ہے آپ کو مزید بڑھنے ہنے دیتی چیریز ٹھیک ہے تو ویٹ کم کرنے کے لئے بہت اچھی ہے لیکن پھر کوئیسٹنز مجھ سے سب کرتے ہیں کہ کتنا اٹھ سا ہم کھائیں کتنی دیر میں ہمارا ویٹ کم ہوگا تو چیریز کے لئے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کو کم از کم 3 منٹس تو کھانی پڑیں گی پھر یہ آپ کا جو فیٹ ہے وہ ریڈیوز ہوگا آپ کا بیلی فیٹ ریڈیوز ہوگا اور آپ کا ویٹ کم ہوگا اور اچھا اکثر ہم سنتے ہیں کہ میں نے ایک ہفتے میں 10 کیجی ویٹ کم کر لی ہے میرا تین دن میں 5 کیجی وزن کم ہوگیا ہے تو وزن تو وہ کم ہو جاتا ہے اگر آپ کوشش کریں آپ کا تھوڑے سے ٹائم پیریڈ میں وزن تو کم ہو جاتا ہے لیکن اس سے آپ کی ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی جس طرح لوگ ہوتے ہیں جو چند دنوں میں جیتنا وزن کم ہوگیا تو پھر ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی بونز جو ہیں وہ ویک ہوتی ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نظر آنے لگ جاتا ہے پھر وقت کے ساتھ وہ نظر آتا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گے کہ اگر آپ ویٹ سیریسلی کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی ایسا آپ طریقہ ضرور کریں کہ جو ذرا ٹائم ٹیکنگ ہو جیسے کہ ایک مہینہ یا دو مہینے کے بعد آپ کا ویٹ کم ہو رہا تو وہ پھر ویٹ آپ کا کام ہوتا ہے آپ کو اس کو سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتا اور وہ جلدی سے آپ پھر ویٹ گین بھی نہیں کرتے وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا رہتے ہیں تو چیریس جو ہیں وہ چربی پگلانے میں بھی فائدہ مند ہے چربی نہیں بننے دیتی جیسے ہمیں اور آپ کو ویٹ بھی کم کرنے میں مدد کرے گی اور جن کو ڈائیبٹیز ہیں ان کے لیے چیریس بہت اچھی ہیں کیونکہ ایک تو یہ ٹیسٹی بھی بہت ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس میں وائٹمن سی ہے اس میں پوٹاشیم ہے اور فائبر یہ تین چیزیں جو ڈائیبٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے چیریس میں ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ انسولین ہمارے جسم میں بڑھاتی ہے اور گلوکوز کو کم کرتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے تاکہ ڈائیبٹیز کے پیشنٹ کو سپیشلی انسولین چاہیے تو وہ ان کے لیے پھر فائدہ مند ہوتی ہے اور اگر آپ کو آئیرن کی کمی ہو رہی ہے آپ میں ہون کی کمی ہے تو آپ نے چیریس کا استعمال کرنا ہے کیونکہ چیریس میں آئیرن وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اگر آپ کے جسم میں آئیرن کی کمی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نہ ہوت کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں آپ کو جلدی سانس چڑ جاتا ہے اور آپ کے جو لنگس ہیں آپ کے پھیپڑے وہ بھی ایفیکٹ ہوتے ہیں تو اس لیے آپ چیریس کا استعمال کریں اور آئیرن کو بوسٹ کریں تاکہ آپ کے جو ریڈ بلڈ کے سیل ہیں وہ زیادہ گروت کریں اور تو پھر آپ ہوت کو ہیلڈی محسوس کریں گے اور جی اس کے علاوہ چیریز میں وائٹمن اے وافر مقدار میں ہوتا ہے اور وائٹمن اے کیا کرتا ہے ہماری آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہیں یا آپ کو رات کے وقت اگر کسی کو دکھتا نہیں ہے صحیح سے نائٹ بلائنڈنس کا کسی کو ایشو ہے تو وہ چیریز کا استعمال کریں اور جی اگر آپ کینسر جیسے بیمانیوں سے بچنا چاہتے ہیں سپیشلی جو بڑی آن کا کینسر ہوتا ہے اور جو سکن کینسر ہے تو اس سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ چیریز کا استعمال کر سکتے ہیں چیریز بہت فائدہ مند ہوں گی اس کے لیے کیونکہ اس میں وائٹمن سی ہے اور اس میں ایسے انٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو کینسر جیسے بیمانیوں سے بچنے میں فائدہ مند رہتی ہیں اچھا اگر آپ انٹی ایجنگ چاہتے ہیں نا اگر آپ عمر بڑھنے کا عمر آپ چاہتے ہیں سستو تو وہ اس کے لئے آپ روزانہ ایک گلاس چیری کا جوز پیئیں اچھا اور اکورڈنگ ٹو میڈیکل ریسرچ نا آپ جو بچے نو مہینے کے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نو سے دس مہینے کے جو بچے ہیں آپ ان کو بھی چیریز دے سکتے ہیں ان کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں پوٹاشیوم اور فائبر ہوتا ہے تو وہ ان بچوں کے لئے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے بچے نو سے دس مہینے کے اندر ہو گئے ہیں تو آپ ان کو چیریز دیں ان کے لئے فائدہ مند ہوگئے اور یہ وائرل بیماریوں سے بھی بچنے مدد کرتی ہے کیونکہ اس کے استعمال سے ہمین سسٹم بوسٹ ہوتا ہے اور پھر آپ وائرل بیماریوں سے بچے رہتے ہیں اس میں وائٹمن سی ہے اس میں ایسے انٹی اکسیڈنٹس ہیں جو آپ کو نزلہ زکام خانسی یا بوخار جو وائرل ہوتے ہیں ان سے بچنے میں مدد ملتی ہے اچھا ہمیں آپ کے ساتھ ایک سپیشلی یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر کسی کو بھی کیڈنی کا پروبلم ہے ان کسی کے گردوں میں کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے یا کچھ تو آپ نے چیری کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا ہے سپیشلی چیری کا جو تو جوس ہے وہ نہیں بھی اور اگر آپ چیری کھانا بھی چاہتے ہیں تو اپنے ڈوکٹر سے پوچھ کے آپ پھر کھائیں کیونکہ یہ ہے ایفیکٹڈ گیڈنی کے لیے بلکل بفائدہ مند نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جتنا مرضی اس کو استعمال کریں لیکن کڈنی کے اگر آپ کوئی بیماری ہے تو پھر اپنے آپ ڈوکٹر سے ضرور پوچھیں اور پھر اس کو استعمال کریں مہد ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی ہر ٹوپک پہ ڈیفرنٹ ویڈیوز آپ کو مل جاتی ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ویڈیوز میں آپ کو جتنی بھی میں بات کروں وہ ٹو دی پوائنٹ ہو اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ میں آپ کو اس کے بارے میں آپ کو بتا سکوں تو آپ نے اگر کچھ بھی پوچھنا ہے تو کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کا نہ بھولیے گا نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ